ذہنت کو کیسے بڑھائے جا سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو کم ذہن تصور کرتے ہیں؟ کیا امتحان میں کم نمبر آنے سے ذاتی پروفیشنل زنگی میں ناکامی کی وجہ سے ذہنت کے کمی ہے؟ بعض افراد ذہنت کو خدا کی عطا مانتے ہیں اور بعض افراد مانتے ہیں کہ خدا نے ہر ایک کو ذہنت عطا کی ہے لیکن فرد پر منصر ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ اصل میں ذہنت ہے کیا؟ ماہرین نفسیات کے مطابق ذہنت ایسا ذہنیت قابلیت ہے جو کہ مسائل کو حل کرنے، تجربات سے سیکھنے، کسی بھی صورت سیکھنے سے، نپٹنے سے اور تعلقات کو سمجھنے میں مدد فرام کرتی ہے آپ کے خیال میں کیا آپ اس قابلیت کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں ذہنت کو بڑھایا جا سکتا ہے ذہنت کو بڑھانے کے لیے سب سے ایم اس بات کا تجزیہ ضرور ضروری ہے کہ فرد اس بات کا احساس کرے کہ ذہنت کے کس پہلو کی کمی کی وجہ سے اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی لوگ کمیاب ہیں جب لوگ اس پہ کچھ توجہ نہیں دیتے ان کے وسائل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اگر آپ اپنی ذہنت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ سٹپ کو مستقل بنیاد پر اپنانا ہوگا تب ہی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے کھائیں جس میں اومیگا تھری موجود ہو تازہ پھل بینز اور ہری سبزیوں کا استعمال کریں ان کے کھانے سے دماغ کو تقویت ملتی ہے تین بار کھانے کے بجائے تھوڑا تھوڑا چھے بار کھانا کھائیں اگر تین دفعہ کھانا کھاتے ہیں تو بھوک کی وجہ سے زیادہ کھا لیتے ہیں اور دماغ سست ہو جاتا ہے بار بار تھوڑا تھوڑا کھانے سے سستی نہیں آتی اور دماغ بھی چست رہتا ہے اگر آپ اپنی ذہنت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو نئی معلومات کے بارے میں جانیں کتاب پڑھیں انٹرنیٹ کا استعمال کریں جب ہم نئی معلومات حاصل کرتے ہیں تو ہمارے دفعہ اور ہماری سوچ کی نی کی سالیت میں اضافہ ہوتا ہے مطلب سمینار اٹینڈ کریں آن لائن کورسز کریں جو ریسرچر سیکھیں ان کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں ایک بار ذہن میں رکھیں کہ جب ہم خود سے پڑھتے ہیں تو ہم زیادہ محنت کرتے ہیں جو بھی آپ سیکھتے ہیں اس کے بارے میں تصور کریں اور کوشش کریں اس نے اپنے خواہ سے خمسہ کو شامل کیا جیسا کہ آپ نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس کا تصور کریں اور اس کا احساسات کو منسلک کریں اس سے دماغ کے تمام حصے منسلک ہو جائیں گے یہ طریقہ اکار آپ کی یاداش کو بہترین بنا دے گا مختلف قسم کی بزلز کو حل کریں آپ کی اس سے ذہنیت میں اضافہ ہوگا اور اس میں دماغ دونوں حصوں کا استعمال ہوتا ہے دماغ کا بایا حصہ جو کہ من تک اور دلائل تک اور دایا حصہ جو کہ تخلیقی سوچ پر مشتمل ہوتا ہے پزلز کھلنے سے یاداش میں اضافہ ہوتا ہے سٹیڈی یہ ثابت کرتی ہے کہ پزلز کھیلنے سے انزائلما کی بیماری ہونے کے کم چانسز ہوتے ہیں یہ یہ دماغ کے نیو نیو کنیکشن بناتی ہے مسائل حل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے پزلز کھیلنے میں ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور بیتین کام کرتا ہے جو موڑ کو خوش گوار کرتا ہے مشیگن یونیورسٹی نے ایک سٹیڈی سے ثابت ہوا کہ روزانہ پچیس منٹ تک پزل کو حل کرنے میں آئی کیو میں چار پوائنٹ تک اضافہ ہوتا ہے انسان کی یاداش توجہ توجہ کرنے کے ساتھ مسائل کو حل کرنے کی سہلیت تخلیطی سلال میں اضافہ ہوتا ہے ورزش اور واق کرنے سے انسان کے دماغ میں دل بہترین کام کرتا ہے جس کی وجہ سے دماغ میں بھی خون کی روانی بہترین ہونے سے دماغ زیادہ اچھے طریقے سے کام کر پاتا ہے زبان کے ذریعے ہم اپنے خیالات کو اور نئے آئیڈیاز کو بیان کرتے ہیں آپ کو معاشرے میں بے شمار افراد نظر آئیں گے جو بے اپنی زبان کے بہترین استعمال کی وجہ سے کامیاب ہیں دو ہزار بارہ کی سٹیڈی کے معلوم ہوا کہ وہ افراد جو دو زبان جانتے ہیں ان افراد کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہے جو کہ ایک زبان جانتے ہیں نئی زبان سیکھنے سے فوکس کرنے کی سالیت تخلیخی سالیت اور مسائل کو حل کرنے کی سالیت بڑھتی ہے اس سے دماغ کے نئے نیورل پاتھز بنتے ہیں جو کہ دماغ کے کام کرنے کی سالیت کو بڑھا دیتے ہیں الٹی گنتی گنا بھی دماغ کی کردی کو بڑھا دیتا ہے آپ نے روز مرہ کے کاموں کو مختلف اندازوں میں کریں جیسا کہ ٹیوٹس بریش کو بائے ہاتھ سے کریں آپ نے بستر کی چادر کو بائے ہاتھ سے سٹ کریں بند آنکھوں سے اپنے کمرے تک جب ہم روٹین میں کام کرتے ہیں تو دماغ میں عادی ہو جاتا ہے مختلف انداز میں کام کرنے سے دماغ کے کردگی بہتر ہو جاتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ روز مرہ کے کاموں کی روٹین تبدیل کرتے رہیں دماغ کی کردگی اور ذہنت بڑھانے کے لیے سب سے عام یہ ہے کہ فرد گہری نین لیتا ہو کیونکہ اگر نین سے نین نہیں لے رہا تو اس کی دماغ کی کردگی شیدید متاثر ہوگی اور فرد بھی کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے دوپیر کو پندرہ بیس منٹ سو لینے سے دماغ کی کردگی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ فرد کی ذہنت میں بھی اضافہ ہوتا ہے کوئی شک نہیں کہ ذہنت قدرت کی عطا ہے لیکن ان میں اقدامات میں اپنا کر اس میں بہترین لائی جا سکتی ہے موسیقی